سبسکرائب کیجئے بی بی سی میڈیا یوٹیوب چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملے سب سے پہلے پہلے دن کے کھیل سے ہی بھارتی ٹیم نے ساوت ایفری کی ٹیم پر جوڑ دار دب دبا بنا کے رکھا اپنی جبردست بلے بازی کے بلبوتے پر اس کے جلتے بھارتی ٹیم نے پہلی اننگ میں ساوت ایفری کی ٹیم کو 502 رنوں کا وشار لکشے بھی دیا لیکن ساوت ایفری کی ٹیم نے اپنی اچھی بلے بازی کے بلبوتے پر بھارتی ٹیم کو اتنا ہی تگڑا پلٹ وار کر کے بھی دکھایا لیکن پھر سیکنڈ ایفری کی ٹیم میں بھارتی ٹیم کی بلبازی ایک بار پھر سے اتنی زیادہ شاندہ رہی کہ ساوت ایفری کی ٹیم کو اس بار 395 رنوں کا وشار لکشے ملا اس کے جواب میں ساوت ایفری کی ٹیم محض 191 رنوں پر سمٹ کر رہ گئی اور بھارتی ٹیم کی گیند بازی نے پانچویں دن کی کھیل میں بڑی آسانی سی ٹیم کو وجہی بنا دیا آپ کو بتا دے کہ اس دوران محمد شمی نے پانچ وکٹ سیکنڈ ایننگز میں لیے اور وہیں جڑے جانے بھی چار وکٹ اپنے نام کرے اور دوستو جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ بھارتی ٹیم بڑی آسانی سے پہلے ٹیس میچ کو اپنے نام کر چکی ہے دوستو تین رنوں کے بڑے انتر سے جیت کر بھارتی ٹیم نے ایک بار پھر سے اتحاس رچ دیا ہے اور ورلڈ ٹیس چیمپینچک میں چالیس انک اپنے نام اور جوڑ لیے ہیں آپ کو بتا دے کہ اس مقابلے کے من آف دا میچ رہے روحی شرما جنہوں نے دونوں ہی پاریوں میں شتا کیا پاری کھیلی ایننگز میں بلے بازی کرتے ہیں روحی شرما نے جہاں 176 رن لگائے تو وہیں دوسری پاری میں روحی شرما نے 128 رن اپنی ٹیم کے لئے جھٹائے اور دوستو انہی دو پاریوں کے چلتے بھارتی ٹیم دونوں ہی اننگز میں ساؤت ایفری کی ٹیم کو ایک بڑا لقشے دینے میں کارگر ہو پائی نہیں تو شاید یہ بھی ہو سکتا تھا کہ بھارتی ٹیم اگر ساؤت ایفری کی ٹیم کو چھوٹا لقشے دیتی تو ساؤت ایفری کی ٹیم بڑی آسانی سے بھارتی ٹیم کے ہوپر اپنی دھاکڑ بلے بازی کے بلبوتیں پر ہاوی ہو سکتی تھی یہ ہے کہ اول بھارتی ٹیم کے کھلاڑیوں کا ہی نہیں بلکہ ویروہ دھی ٹیم کے کپتان فاف ڈپلسز کا بھی ماننا ہے آپ کو بتا دے کہ میچ ہارنے کے بعد فاف ڈپلسز نے اپنی ٹیم کے ہار کے کچھ بڑے کارن بتائی جن میں سے ایک روہی شرما بھی تھے آپ کو بتا دے کہ میچ کے بعد بات چیت کرتے ہو فاف ڈپلسز نے کہا کہ اس مقابلے میں پہلی اننگز تک ہماری ٹیم کی پیٹنگ واقعی میں کافی زیادہ بہترین تھی لیکن دوسری اننگز میں ہمیں شروعاتی دور میں بڑے وکٹس نہیں مل سکے جس کے چلتے بھارتی ٹیم کے کھلاڑی ہم پر ہاوی ہوئے 395 رنوں کا لکشے وہ بھی سیکنڈ اننگز میں اپنے آپ میں ہی کافی بڑا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہمیں دوسرے مقابلے کے لیے اپنی بلے بازی پر اور زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے مجھے پوری امید ہے کہ دوسرے مقابلے میں ہماری ٹیم آسانی سے جیت پائی گی اس کے بعد جب رپورٹر نے ڈپلسز سے یہ پوچھا کہ آخر کار آپ کی ہار کا سب سے بڑا کارن کیا ہے آپ کی نظروں میں تو اس بات کا جواب دیتے ہوئے ڈپلسز نے کہا جب ویروہی ٹیم کے پاس روحی شرما جیسے اوپنر بلے باز ٹیسٹ فورمیٹ میں بھی موجود ہوں تو آپ کی ٹیم کو ہارنے کے کارن نہیں ڈھونڈنے پڑتے ہیں یقیناً روحی شرما نے دونوں ہی اننگز میں اپنی ٹیم کے لئے سب سے زیادہ رنجھٹائے ہیں ایسے کھلاڑی کو میرا سلام ہے اور ایسے کھلاڑی اگر آپ کی ٹیم میں موجود ہوں تو ویروہی ٹیم کا جتنا نبے پردیشت مشکل ہو جاتا ہے اس بات میں کوئی شک نہیں کہ روحی شرما کی بلے بازی ہی ہماری ٹیم کی ہار کا سب سے بڑا ومکھے کارن ہے ہم روحی شرما کو اگلے مقابلوں میں ٹیکل کرنے پر زیادہ زور دیں گے دوستو یہ ہے کہ اول فارڈ ڈپلسز کا ماننا ہی نہیں آپ کو بتا دے کہ روحی شرما کی بلے بازی اتنی بہتر ہی تھی کہ انہیں من آف دا میچ کی اوارڈ سے نوازا گیا انہوں نے رنی ہی اتنے زیادہ بنائے تھے کہ ساؤت ایفری کی ٹیم کی ہار کے سب سے بڑے کارنوں میں سے ایک کارن روحی شرما کو تو بننا ہی تھا لیکن آپ سبی کو کیا لگتا ہے کیا سچ میں روحی شرما کی بلے بازی کی وجہ سے ہی ساؤت ایفری کی ٹیم ہاری یا پھر نہیں اس بات کا جواب نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا یا کہنا گلت نہیں ہوگا کہ بھارتی ٹیم کی اس جیت میں روحی شرما کا کافی زیادہ اہم یوگدان رہائے اور دوستو ایسا کیبل ہم نہیں کہہ رہے بلکہ ایسا تو بھارتی ٹیم کے کپتان ویرات کولی نے خود کہا ہے آپ کو بتاتے کہ میچ کے بعد ہی پریس کونفرنس میں روحی شرما کے بارے میں باتچیت کرتے ہوئے اور بھارتی ٹیم کی جیت کا جشن مناتے ہوئے ویرات کولی نے کہا کسی بھی انتراشی ٹیم کے خلاف اگر آپ گھریلو میدانوں پر بھی دو سو تین رنوں کے بڑے انترسل جیت رہے ہیں اس کا مطلب آپ کی ٹیم واقعی میں اچھا پردشن کر رہی ہے اس جیس سے میں بےہدی خوش ہوں اور میں مانتا ہوں کہ سبھی کھلاڑیوں کا سو پتیشت یوگدان رہا جس کے چلتے ہم اس مقابلے کو جیت پائیں یہ مقابلہ واقعی میں یاد کر رہے گا خاص طور پر ہماری ٹیم کے سلامی جوڑی کے بلے بازوں کی وجہ سے انک اگروال نے دو رہا شدک جڑ کر بھارتی ٹیم کو ایک وشال لکشے تک پہنچایا لیکن خاص طور پر جس طریقے سے روحی شرما نے اس مقابلے بلے بازی کری اور پہلی وقت دوسری نینگز میں ایک شدہ کیا وہ بےہدی ذمہ داری بھری پاری کے لیے اس نے بھارتی ٹیم کی جیت میں سب سے زیادہ اہم یوگدان دیا ہے ان مہتپون پاریوں کی بدولتی ہم ویروتی ٹیم کو اتنا بڑا لکشے دے پائے اور پھر انت میں آسانی سے جیت بھی پائے ہیں میں تعریف کرنا چاہتا ہوں ہماری ٹیم کے سب ہی گیند بازوں کی جن میں روی چندر اشوین محمد شمیوہ جڑے جا جیسے کھلاڑیوں کا بھی نام شمار ہے مجھے امید ہے کہ اگلے مقابلے میں بھی سب کا پردشن ایسا ہی رہے گا اور ہم اس مقابلے کو جیت کر اس سیریز کو دو شونے سے اپنے نام کریں گے دوستو ویرات کولی نے بھارتی ٹیم کے پرتے کھلاڑی کی جم کر تعریف کری کیونکہ ہر کھلاڑی نے اپنا سوپ ردیشت ہی تو میدان پر دیا ہے لیکن روحی شرما کے لئے یہ بطور اوپنر پہلا مقابلہ تھا اور اگر بطور اوپنر ہی کوئی کھلاڑی اپنی ٹیم کے لئے دو بار شدک جڑے ایک ہی مقابلے میں تو اس کی تعریف تو زیادہ بنتی ہے لیکن آپ سب ہی کو کیا لگتا ہے کیا سچ میں بھارتی ٹیم روحی شرما کی وجہ سے جیتی ہے اور پھر نئی اس بات کا جواب نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا لیکن دوستو اس سے بھی زیادہ خاص بات تو یہ ہے رہی کہ جب پانچ میں دن کا کھیل شروع ہوا تو بھارتی ٹیم کے گیندبازوں نے ساؤت ایفری کی ٹیم کے بلے بازوں کو اُبھرنے کا کوئی موقع ہی نہیں دیا خاص طور پر اگر بات کری جائے گیندباز محمد شمی اور رویندر جڑے جا کی تو انہوں نے شروعاتی دور میں ہی اپنی ٹیم کے لئے مل کر چھے وکٹ جھٹا لیے تھے محمد شمی نے جہاں ساؤت ایفری کی ٹیم کے تین مکھے بلے بازوں کو کلین بولٹ کیا تو ہمیں رویندر جڑے جانے تو ایک ہی اوبر میں تین وکٹ لے لیے تھے ساؤت ایفری کی ٹیم کی بلے بازی پوری طریقے سے چکنا چور ہو چکی تھی اور انہیں جیتنے کے لئے دو سو سے زیادہ رنوں کی درکار تھی تو وہیں ان کے پاس وکٹ بچے تھے محض دو پرنٹ بچے ہوئے دو وکٹ کو بھی اپنے نام کیا خود محمد شمی نے آپ کو بتا دے کہ کھلاڑی دین کو جان شمی نے کلین بولٹ کیا تو وہیں ربارہ کیچ آؤٹ ہوئے محمد شمی کی توفانی گیند پر اور دوستو کچھ اسی طریقے سے بھارتی ٹیم نے پہلے ٹیس مقابلے کو دو سو تین رنوں کے بڑے انتر سے جیت دیا تاریف کرنی ہوگی یہاں پر جم کر محمد شمی کی کیونکہ دوسری ایننگ میں پانچ میں دن کے کھیل میں جب اتنے کروشوال ٹائم تھا تو انہوں نے اکیلے ہی اپنی ٹیم کے لئے پانچ بڑے وکٹ نکال دئیے رویندر چڑے جا نے بھی ایک ہی آور میں تین وکٹ لیا رشوین نے بھی بھارتی ٹیم کے لئے ایک وکٹ لے کر ٹیم کے لئے انتیم پلوں میں یوگدان کیا دوست آپ کو بتاتے کہ اس سے پہلے پہلی ایننگز میں رویجندر اشوین ساتھ بڑے وکٹ اکیلے ہی اپنے نام کر چکے ہیں ساتھ ہی یہ بھارتی ٹیم کی کھلاڑیوں کی اتنی شاندار گندبازی ہی تو ہے جس کے چلتے بھارتی ٹیم نے سو تیفری کی ٹیم کو محض ایک سو اکیانوے رنوں پر ہی سمیٹ کر رکھ دیا اور سیریز کے اس پہلے ٹیس میچ کو دو سو تین رنوں کے بڑے انتر سے جیتا دوستو بھارتی ٹیم کی اس پہلے ٹیس میچ میں جیت کے بعد سب کی جمکر تعریف کی جا رہی ہے پھر وہ چاہیں بلے باس مہینک اگروال ہو جنہوں نے دہرہ شتک جڑا ہو یا پھر روحی شرما جنہوں نے دونوں ہی پاریوں میں شتک جڑا بیچندر اشوین جنہوں نے اکیلے ہی ساتھ وکٹ اپنے نام کی اور اب محمد شمی نے تو پانچ وکٹ لے کر سب کو اپنی رفتار کا قائل بنا دیا ہے دوستو محمد شمی کی اتنی توفانی ومیٹ جتانے والی گیند بازی کو آپ سبھی دس میں سے کتنے رمبر دیں گے اس کا جواب نیچے کمنٹ سیکشن میں دینا نہیں بھولیے گا آتھی دوستو آپ کو بتا دے کہ ستائیسی اوور کی پہلی گیند پر چڑے جانے ویہ وکٹ لیا جس کے چلتے بھارتی ٹیم اس مقابلے کو پچاندے پردیشن جیت چکی تھی ستائیسی اوور کی پہلی گیند جڑے جانے ڈالی بلے باز مارکرم کو یہ ایک سلوڈ ڈیلیوری تھی جس پر مارکرم نے ایک ڈیفنسیو شورٹ کھیلا پرنتو گیند بلے پر لگ کر کافی اوپر ہوا میں اچھل گئی سیدھا گیند باز جڑے جانے کے سر کی اور چلی گئی لیکن دوستو گیند ہوا میں کافی اوپر تھی لیکن رویندر جڑے جانے اس موقع کو اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیا انہوں نے ایک شاندار ڈائیو لگا کر ہوا میں ایک ہاتھ سے اس کیچ کو پکڑا اور مارکرم کی اس مہتپون پاری کو 49 رنوں پر سماپت کر کے رکھ دیا دوستو مارکرم یہ ایسے کھلاڑی ہیں ساؤت ایفریقی ٹیم کی طرف سے جو کی 49 رنوں پر کھیل رہی تھے تو جڑے جا کی چالا کی وہ ان کے شاندار کیچ سے بھارتی ٹیم کو سب سے بڑا وکٹ مل گیا لیکن اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ ہے بھی بتا دے کہ ایسی اوور میں آگے چل کر رویندر جڑے جانے دو وکٹ بھی چھٹکے آپ کو بتا دے کہ ایسی اوور کی چوتھی گیند پر پھر جڑے جانے بلے باز فیلینڈر کو لبی و آؤٹ کیا تو وہیں پانچویں گیند پر بلے باز مہراج کو پاویلین کا راستہ دکھایا جو کی لبی و آؤٹ ہوئے تھے ان دوستو صحیح مائنے مگر مقابلہ پلٹا گیا تو جڑے جا کے اس شاندار کیچ کی وجہ سے مارک رمی کے ایسے ایک لوتے بلے باز تھے جو کی اپنی ٹیم کو جیت کے قریب لے کر جا سکتے تھے یا پھر سارا دن میدان میں کھیل سکتے تھے لیکن جڑے جا کے اس شاندار گیند بازی کے چلتے نہ صرف مارک رم کا وکٹ ملا بلکہ بھارتی ٹیم اس مقابلے کو لگ بگ وہی جیت بھی چکی تھی لیکن جڑے جا کے اس طریقے سے ایک ہی آور میں تین وکٹ لینے پر آپ سب ہی ان کی گیند بازی کو دس میں سے کتنے نمبر دیں گے اس کا جواب نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا کو بتا دیں کہ پانچویں دن کے کھیل کا ہی دوسرا آور بھارتی ٹیم کی طرف سے ڈال رہے ہیں گیند باز روی چندر اشوین نے اپنی گیند بازی سے اس آور کی پانچویں گیند پر بلے باز بریان کو کلین بولڈ کر کے اپنے ساڑھے تین سو وکٹ پورے کر لیا ہے ٹیسٹ ٹرکٹ میں لیکن دوستو یہ ہے تو ساؤت ایفری کی ٹیم کو جھٹکے لگنے کی کیول شروعات تھی اب پاری کے اگلے ہی آور میں یعنی کے بارویں آور میں جب گیند بازی تھمائی گئی محمد شمی کے ہاتھوں میں تو انہوں نے اپنے آور کی تیسری گیند پر بواما جیسے خطرنات بلے باز کو بھی کلین بولڈ کر دیا لیکن دوستو اصلی مزا تو جب آیا جب محمد شمی نے اپنی توفانی گیند بازی کے آگے آج فاف ڈپلیسز کے بلے کو بھی جھگا دیا آتی دوستو محمد شمی نے فاف ڈپلیسز کو کچھ اس طریقے سے بولڈ کیا کہ اس واقعے کو تو یاد رکھا جائے گا تھی حاص میں آپ کو بتاتے کہ پورا واقعہ پاری کے بائیس میں آور کٹ اسے ڈال رہے تھے محمد شمی اور اس سمیہ بلے بازی کر رہے تھے فاف ڈپلیسز 26 گیندوں کا سامنا کر کے 13 رن لگا چکے فاف ڈپلیسز بڑے شوٹس لگانے کی فراق میں تھے لیکن پھر محمد شمی نے بڑی ہی چلاکی سے سوور کی پانچویں گیند کو ایک ریورس سونگ ڈلیوری میں تبدیل کر دیا پرندو فاف ڈپلیسز بات سے پوری طریقے سے انجان تھے اور ویس گیند کو چھوڑنا چاہتے تھے جس کے چلتے اس گیند کے ٹپا پڑنے کے بعد بھی فاف ڈپلیسز نے اپنا بلہ تک نہیں گھومیا لیکن دوستو حیران کر دینے والی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک ریورس سونگ ڈلیوری تھی جو کی میدان پر ٹپا پڑنے کے بعد کچھ اس قدر وکٹ میں جا لگی کہ کسی کو بھی یقین نہیں ہوا آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ کلین بولڈ ہونے کے بعد خود فاف ڈپلیسز کو اس بات کا یقین نہیں تھا کہ وہ کلین بولڈ ہو چکے ہیں محمد شمی کی یہ گیند اتنی زیادہ شاندار تھے کہ بھارتی ٹیم کے سبھی کھلاڑی ان کی جم کر تعریف کر رہے تھے کیونکہ اتنی تیز گتی سے سرور سونگ کرانا اپنے آپ میں ایک بڑی کلہ ہے جو کی کیول محمد شمی کے پاس ہی ہے بھارتی ایک رگٹ ٹیم میں دوستو کچھ اسی قدر فاف ڈپلیسز کا وگٹ لیا محمد شمی نے اپنی تیز ترار رفتار سے دوستو فاف ڈپلیسز وگواما جیسے کھلاڑیوں کو بولڈ کرنے کے بعد اب محمد شمی کہاں رکنے والے تھے پاری کے چوبیسے اور میں ایک بار پھر سے محمد شمی کو گیند تھمائی گئی تو انہوں نے اپنی شاندار گیند بائی سے